پاکستان اس وقت معاشی سیاسی اور معاشرتی کرائیسس کا شکار ہے اتنی ساری کرائیسس میں جہاں ہم سیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں معاشی طور پر دیکھ رہے ہیں کٹورا میں پھیلا کر ہم پیسے مانگ رہے ہیں دنیا بر سے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے اور چھوٹی بچیوں کو زبا کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک اور پرابلم کیا جا رہا ہے وہ ہے لسانی آگ پھیلائی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہیدرباد کے قریب حالہ ناکہ پر ایک ہوتل سے شروع ہونے والا قصہ جو صرف دو لوگ کی بیوقوفی جہالت نادانی بچپنا انا کیا کہیں اس کو ان دو لوگ کی غلطی کی وجہ سے ایک تالی بجی اور اب آگ کی طرح یہ پھیلتی جا رہی ہے آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے یہ لسانی آگ پھیلی کیسے جو اس وقت آؤٹ اف کنٹرول ہو رہی ہے ایک ریسٹورانٹ کی اوپر ایک شخص آتا ہے کھانے کا آرڈر کرتا ہے اس کا کھانا اسے سرف کر دیا جاتا ہے اور بل پیش کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بل غلط ہے اور پھر اس کی طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ ہوتل کے مالک نے مجھ سے بتتمیزی کی زیادہ پیسو کا مطالبہ کیا بدماشی کی ہوتل کا مالک یہ کہتا ہے کہ جو کھانا کھانے آیا تھا اس نے بدماشی کیا اور میں کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا جس کے اوپر وہ جذباتی ہو گا پھر ان کے ویٹر کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور ان کے اوپر ایف آئی آر پیٹوا دیا ان کو بند کر دیا اور اس چھوٹی سی تعلیق کا جو آواز ہے جو گونج ہے وہ اسے پورے پاکستان میں سنی جاری ہے پاکستان کے ہر شہر میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں ایسے ایسے فٹیجز ہمیں موصول ہو رہی ہیں جس کے بعد میرا دل روڈ تھا ہم جو ہے جگڑے کے ماہر لوگے سارے دنیا کو پتا ہے کہ پتان جو ہے جگڑے کے ماہر لوگے تو خدا کی قسم ایک پتان کے بدے ہم دس سندھیوں کو مار دالیں گے اس وقت جو آگ سندھ میں پھیلی ہوئی ہے اگر اس کو بروک کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت نقصان ہوگا سیڈلی سوشل بیڈیا کے اوپر بہت سارے اس وقت پلیٹفارمز ہیں جو آگ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں فائر فائٹر نہیں بن رہے ہیں آگ پر قابو پانا ہے اس وقت ضروری ہے دو لوگ کی غلطی کے وجہ سے پورا پاکستان پوری قوم اور پورا ہی صوبہ اور اتنے سارے لوگ سفر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس آگ کو ہوا دی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس پوری سیچویشن میں اب جب حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مزید اگر حالات خراب ہوئے تو شاید بات بہت آگے پر جائے گی میں یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ بول چکا ہوں آج پھر سے بولتا ہوں ہم سب کی ایک انڈویجیل ذمہ داری ہے کہ اب ہم یہ پیغام دے دنیا کو کہ ہم پاکستانی ہیں ہم ایک ہیں ہم چار قومیں نہیں ہیں ہم کب تک سندھی پنجابی بلوچی پتھان میں تقسیم رہیں گے اور پاکستانی نہیں بنیں گے آج جو یہ سب زلالی پرچمہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میرا پیغام اس ویڈیو کو بنانے کا آپ سے یہ ہے کہ پلیز پاکستانی بنیں پہلے پاکستانی بنیں پھر اپنی قوم کی بات کریں جب تک ہم اپنے ملک کو قوم کا نہیں سوچیں گے سب ایک نہیں ہوں گے حالات نہیں بدلیں گے اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوگا کہ شاید آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کیسا پاکستان اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں میرے بعد میرا ملک کہاں ہوگا کیا میرا ملک مزید چل سکے گا ایسے کیا ہم اتنے بڑے نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں کیا ہم ایبزورپ کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں ہمارے میں اتنی ٹولرنس ہے جواب ہے بالکل بھی نہیں ہم بالکل یہ جھٹکا برداشت نہیں کر پائیں گے ہمیں فخر ہے اپنی پتھان قوم پر ہمیں فخر ہے اپنی سندھی قوم پر ہمیں فخر ہے اپنی پنجابی قوم پر ہمیں فخر ہے اپنی بلوچی قوم پر ہمیں فخر ہے اپنی سرائی کی قوم پر پر ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر سب سے ضروری ہے اگر ہم پاکستانی نہ ہوئے اب تو یہ شاید بہت دیر ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی تو اس مشکل گھڑی میں میری اپیل ہے تمام لوگوں سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو سوشل میڈیا پر دوسرے پر اپنے پر جہاں جہاں پر آپ کی پہنچ ہے سوشل میڈیا پر سوٹس ہے پر جو بھی گروپ سے آپ کے اس میں آپ یونٹی کا میسج بھیجیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں آگ کو مزید بڑھاوہ نہ دیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے جب کروڑوں اور عربوں میں تبدیل ہو جائے گا اگر اس آگ کو ابھی کرٹیل نہ کیا گیا تو یقیناً میں کوئی ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ سیاسی لیڈرز اور دوسرے لوگ اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے ادارے ہم سب کو منحیصل قوم یونائٹڈ ہو کر ڈسپلن کے ساتھ فیت کے ساتھ یہ تین ہمارے روز قائد اعظم محمد علی جی جناب آبا ایک قوم نے ہمیں سکھائی تھی لیکن ہم سیڈلی نے بھول گئے ہیں تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اب بھی ایک نہ ہوئے واللہ خیدہ